آج کی ویڈیو میں ہم جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ٹاپ ہے جس کی سلیف ریگلن سلیف اس کو ہم بولتے ہیں وہ اٹیشٹ ہے تو اس کی آج میں ڈرافٹنگ بتاؤں گی یہ سلیف جو ہیں بنانی بہت ایزی ہے اس کے لئے میں نے چارٹ پیپر میں فرنٹ اور جو بیک ہے اس کے حساب سے کٹنگ کر لی ہے تو یہ جو ہے فرنٹ پارٹ ہے اور یہ جو ہے بیک والا پارٹ ہے تو اس کے نورمن کٹنگ کر لینی ہے جیسا ہم کرتے ہیں اور پھر اس کو میں نے اس طرح سے فولڈ کر دیا ہے اب جیسے ہم نیک کاٹتے ہیں ویسے ہی کاٹتے ہیں تو اپنی حساب سے اپنے نیک کی چڑائی اور لمبائی لے لینی ہے میں یہ جو نیک ہے راؤنڈ میں بنا رہی ہوں ریگلرن سلیپ میں ویسے موسلی جو گلہ ہوتا ہے راؤنڈ نیک کی ہوتا ہے ویسے آپ وی نیک میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں اب ہم جو ہے راؤنڈ نیک کی شیپ دیں گے اس کے لئے میں پہلے کورنر میں اس طرح سے لائن لگا لوں گی پھر میں یہ دیکھیں میں نے پلیٹ ایک لے لی ہے اور اپنے نیک کو ایک دم سے راؤنڈ شیپ دے دی ہے تو یہ بہت ایزی ہے اور شیپ اس سے بہت اچھی آتی ہے اور اس کی اب کٹنگ کر لینی ہے اسی طرح سے ہم نے جیسے فرنٹ نیک کی کٹنگ کی ہے بیک کی بھی کریں گے پر بیک کی جو لمبائی ہے میں کم رکھ رہی ہوں لمبائی صرف دو انچ رکھ رہی ہوں اور چڑھائی ہم سیم ہی رکھیں گے اور اس کی بھی ہم کٹنگ کر لیں گے پلیٹ کے مطلب سے دیکھیں میں اس کو بھی شیپ دے دوں گے اس طرح سے اور اس نیک کی بھی جو بیک والا ہے اس کی کٹنگ کر لینی ہے تو یہ ہمارے فرنٹ اور بیک دونوں نیک کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم نے اس طرح سے ایک سائٹ کے دونوں شولڈرز کو ٹیپ کی مدد سے چوڑنا ہے اس طرح سے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اب ہم نے یہ میں نے چارٹ پیپر لے لیا ہے جتنی بھی آپ نے سلیو ساپ کو چاہیے آپ نے اس لنبائی میں پیپر لے لینا ہے سلیو ہم چاہے کپڑا جب ہم فیبری کار دیں گے تو اس کے کٹنگ بھی ہم لیندھ کو کم یا بڑھا سکتے ہیں تو اس کو میں نے اس طرح سے جو ہم نے آرم ہول پر ٹیپ لگائی ہے اس کے نیچے بچھا دیا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے سینٹر ہے اور یہ سینٹر کو سینٹر سے ملا دیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھئے جو یہاں بر ہے دونوں سائٹ پر جو چیک کپڑا ہے ریگلن سلیوز ہے یہ آلماسٹ ڈھائی ڈھائی انچ کا ہے آگے پیچھے تو سینٹر پوائنٹ شولڈر کا لے 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 راؤنڈ میں نیک کے جہاں پر ڈھائی انچ آتا ہے وہاں پر میں نے نشان لگا دیا ہے اور بیک جو ہمارا نیک ہے وہاں پر بھی ڈھائی انچ پر نشان لگا دیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے یہ چارٹ پیپر بشایا ہے سینٹر لے کے آرم ہول جہاں جہاں پر ہیں وہاں پر اس طرح سے مارکنگ کر لینی ہے پین کی مدد سے اور رفلی فیڈ جو ہم نے ہے اس طرح سے آگے تک سلیوز کو اس طرح سے شیپ دے دینی ہے اب ہم نے جہاں پر یہ لائن لگائی ہے سلیوز کی ڈرافٹنگ کی ہے اس کو کٹ کر دینا ہے جس طرح سے ہم نے پہلے رکھا تھا اسی طرح سے اس کو ہم نے سیم شولڈر کے ساتھ رکھ دیا ہے پر اب یہ کٹ کیا تو اس کو ہم ٹیپ کی مدد سے اچھی طرح سے آرم ہول کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اب یہ ہمارا شولڈر کا سینٹر پوائنٹ ہے تو یہاں سے ہم نے راؤنٹ میں ڈھائی انچ لیا تھا یہ دیکھئے دونوں سائٹ پر آگے پیچھے اب جہاں پر ہم نے فرن میں ڈھائی انچ لیا وہاں سے ہم نیچے تک یہاں تک لگائیں گے لائن اور یہاں سے تھوڑا سا کرو کر دیں گے یہاں سے اور سیم ہم نے اسی طرح سے بیک نیک کہ وہ بھی اس طرح سے شیپ دے دینی ہے اور یہ جو ہمارے ڈھائی انچ لیوز کی جو ہے شیپ کی ڈرافٹنگ ہو گئی ہے اب جہاں جہاں پر ہم نے مارکنگ کی ہے وہاں سے ہم نے کٹنگ کر لینا ہے یہاں سے بھی کٹ کر لینا ہے اور ہماری ڈریکلن سیپ سے جو کٹنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگ ہے تو پلیس آپ اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائم کریں تھانک یو سو مچ تو سیپ کی لین ہم یہاں سے کرتے ہیں یہ 20 ہے اپنے سا آپ کم جی کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کی شیئر آئے گی تو پھر اس طرح سے ہم جیسے ہم نے کٹا ہے اپنا فیبرک پر اس کی کٹنگ کریں گے تو یہ بہت ایزی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارے موڈے کی آتی ہے کرو کی شیپ اس طرح سہی یہاں پر ہم کپڑے پر کریں گے تو آئے گی Thank you for watching my video